اچھی صحبت اگر کسی سے اصلاح کا تعلق ہے کوئی اس کا مصلح ہے کسی سے اپنی روحانی علاج کروا رہا ہے تو اس کی صحبت میں جانا اس کے پاس بیٹھنا لیکن میرے عزیزو یہ صحبت اس وقت تک مفید نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی عظمت محبت عقیدت دل میں ہو اور جب محبت اور عقیدت دل میں ہوتی ہے عدب خود بخود آ جائے کرتا ہے بس اوقات اب لوگوں میں بیان سننے کا چسکت ہوتا ہے کوئی نئی بات سن لیں گے کوئی نئی بات سن لیں گے سچ یہ ہے کہ اگر کسی کی عقیدت دل میں نہیں اور عظمت دل میں کوئی نہیں تو اس صحبت سے نرے بیان سے نفع بھی کوئی نہیں ہوتا بلکہ اگر ایک بات اور کہوں طلب لے کے جائے اور طلب بھی صرف طلب نہیں جس میں احتیاج بھی ہو جیسے ایک آدمی پانچ سو روپے کا نوٹ تقسیم کر رہا ہے ایک آدمی کے پاس لاکھ روپے اپنا موجود ہے اور ایک آدمی کے پاس لاکھ نہیں فقیر ہے اب وہ پانچ سو روپے کا نوٹ کی طلب تو سب میں کہ یار مفت ملنا ہے نہ کوئی بات نہیں میں بھی لے لیتا ہوں لاکھ والے کے دل میں بھی طلب ہے اور جو فقیر ہے اس کے دل میں بھی طلب ہے لیکن دونوں کی طلب میں فرق ہے لاکھ والا کہتا ہے مل گیا تو ٹھیک ہے نہ ملا کوئی بات نہیں نہ ملا تو کوئی بات نہیں لیکن جو فقیر ہے وہ کہتا ہے یہاں لے گی چھوڑنا ہے لے گی چھوڑنا ہے ایسی میرے عزیزو جب اچھی صحبت میں آئے طلب بھی ہو احتیاج بھی ہو واللہ اللہ رب العزت اس مجلسے محروم نہیں کرے گا پھر اللہ محروم نہیں کرے گا پھر تو اللہ سامنے والے سے وہ قلواتا ہے اس لیے کہ وہ تو تقسیم کرنے والا ہے دینے والا تو اللہ ہے پھر اللہ اس سے وہ قلاتا ہے جو یہ بندہ محتاج بن کے طلب لے کے آیا ہے اس کے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اللہ تو بڑا قدردان ہے دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے پھر اللہ اسے محروم نہیں کرتا کچھ نہیں اس مضمون سنا اور مضمون سمجھ بھی نہیں آیا لیکن اس صحبت میں آ کر اللہ رب العزت اسے بہت کچھ اتا فرمائے اس لیے کہ اصل تو صحبت ہے نا حضور علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مہین آپ کی صحبت ایک لمحے ایمان کی وجہ سے مل گئی ساری دنیا سے افضل ہو گئے ساری دنیا سے افضل ہو گئے مضمون سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اگر سچی طلب لے کے آیا احتیاج ہے عقیدت اور عظمت اور محبت ہے اللہ اس کی جھولی پر اس کو اصلاح کا نفع ہوگا مہرم میرے عزیزو نرے بیانوں سے جو ایک ہوتا ہے نہیں کوئی بات ایسی ہو جائے مزدار بیان ہو جائے ہاں تو یہ کانوں کا بسوقات صرف مزہ ہوتا ہے اصلاح کب ہوتی ہے جب آدمی اس کی خدمت میں جائے جس کی عظمت جس کی عقیدت جس کی محبت اگر یہ نہیں ہے عدب بھی نہیں آئے گا عدب بھی نہیں آئے گا اور با عدب بانصیب ہوا کرتا ہے بے عدب تو بدنصیب ہوتا ہے